دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوں گا کہ آدھار کارڈ کی طرف سے ایک نئی سرویس نکل کے آئی ہے جس کا نام ہے آدھار HOF سرویس جس میں آپ اپنے فیملی میمبر کے آدھار کارڈ سے اپنے آدھار کارڈ میں ایڈریس کو چینج کر سکتے ہیں تو دوستو اس سرویس سے جو لوگ اپنے آدھار کارڈ میں ایڈریس کو چینج کر رہے ہیں ان کے آدھار کارڈ میں ایڈریس ایک سے دو دن کے اندر ہی چینج ہو جا رہا ہے اور بہت سے لوگوں کا دوستوں اسی دن ہی چینج ہو جا رہا ہے جس دن وہ اپنے آدھار کارڈ میں ایڈریز کو چینج کرتے ہیں سو دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ آدھار HOF سرویس کے ذریعے اپنے آدھار کارڈ میں ایڈریز کو چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ویڈیو کا انتظر واش کرتے رہیے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے اور آپ کے منوے میں کوئی بھی کنفیوزن ہو کوشن ہو تو آپ مجھ سے کمینڈ کر کے پوچھ سکتے ہیں سو ہیلو گائز میں ہوں آدھل آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل آدھل تو چلیے ویڈیویں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے سمارٹ فون کمپیوٹر یا فیل لیپ ٹاپ میک راوزر کو اپن کرنا ہے یہاں پر آ کر آپ کو سرچ کرنا ہے UIDAI آپ کے سامنا نمبر فرش پر ویب سائٹ آئے گی uidi.uv.in اس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آ کر آپ کو اپنی لینگیں چوز کرنی ہے تو آپ آدھر کاٹ کی اوفیشیلی ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پر آپ کو نیچے سکرول کر کے آنا ہے اپڈیٹ آدھر والا اپشن ملے گا جس میں آپ کو ایک option ملے گا update demographic data and check status کا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو login کو option ملے گا login پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو آدھر نمبر ڈالنا ہے اب آدھر نمبر کس کا ڈالنا ہے جس کے آدھر کارڈ میں آپ address change کرنے جا رہے ہیں اس کا یہاں پر آدھر نمبر ڈالے گا تو یہاں پر اس کا آدھر نمبر ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کے اپچہ کو یہاں پر fill کر دینا ہے سینڈ اوٹی پی پر کلک کر دینا ہے اب جو آدھار کارڈ سے موبائل نمبر لنک ہوگا اس پر ایک اوٹی پی سینڈ کیا جائے گا اس اوٹی پی کو یہاں پر اینٹر اوٹی پی پر ڈالنا ہے لوگ ان پر کلک کر دینا ہے آپ اس طریقے کے پیج پر پہنچ جائیں گے یہاں پر آپ کو تیسری نمبر پر ایک اوپشن ملے گا اون لائن اپ ڈیٹ سرویس اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو ابھی تک آپ کو ایک اوپشن دیکھنے کو ملتا تھا اپ ڈیٹ آدھار اور آن لائن اب یہاں پر دیکھیں ایک اوپشن اور جوڑ دیا گیا ہے head of family based address update اس اوپشن کی help سے اب آپ اپنے کسی بھی family member کے آدھار کارڈ سے اپنے آدھار کارڈ میں ایڈریس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر بینہ کسی document کے ایڈریس چینج کرنے کے لیے آپ کو head of family based ایڈریس اپ ڈیٹ پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ instruction آئیں گے next پر آپ کو نیچے کلک کرنا ہے اب آپ کے آدھار کارڈ میں جو ابھی present میں ایڈریس ہوگا وہ یہاں پر show ہونے لگے گا ایڈریس چینج کرنے کے لیے آپ کو نیچے scroll کر کے آنا ہے اب یہاں پر دیکھو آپ کو اپنا آدھار کارڈ number ڈالنا ہوگا اب یہاں پر آدھار نمبر کس کا ڈالے گا جس کے آدھار کارڈ سے آپ اپنے آدھار کارڈ میں correction کریں گے یعنی father کا name تو اس سے پہلے relationship type چوز کر لیجئے کہ آپ کس کا آدھار کارڈ لگا رہے ہیں تو اس پر relationship type پر آپ جیسی کلک کریں گے تو آپ اس میں father, guardian, husband, mother, other, wife کا آدھار کارڈ سے اپنے آدھار کارڈ میں ایڈریس کو change کر سکتے ہیں لیکن دوستو میں نے اس پر ایک پورا ویڈیو بنایا تھا کہ آپ کو کن کے آدھار کارڈ لگانا ہے اپنے ایڈریس چینج کرنے کے لیے تو میں آپ کو یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آدھار کارڈ میں ایڈریس چینج کر رہے ہیں آدھار HOF service کے ذریعے تو یہاں پر آپ اپنے father کے آدھار کارڈ سے اپنے آدھار کارڈ میں ایڈریس چینج کرنا یا پھر اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو شادی کے بعد آپ اپنے husband کے آدھار کارڈ سے اپنے آدھار کارڈ میں ایڈریس چینج کرنا کیونکہ اگر آپ جن کے آدھار کارڈ سے اپنے آدھر کارڈ میں ایڈریس چینج کریں گے تو کیار آف کی جگہ ان کا نیم آپ کے آج آئے گا تو دوستوں جیسے مان لیجیے اگر آپ پادر کے آدھر کارڈ سے اپنے آدھر کارڈ میں ایڈریس کو چینج کرتے ہیں تو کیار آف کی جگہ آپ کا پادر کا نیم ہی لکھ رہے گا اگر آپ ہزبینڈ کے آدھر کارڈ سے کریں گے اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو کیار آف کی جگہ آپ کو ظاہر سی بات ہے ہزبینڈ کا نام لکھ کر ہی آئے گا شادی کے بعد کے روح میں اگر جیسے آپ اپنے گارجین مدر وائف یا بردر کے آدھر کارڈ سے اپنے آدھر کارڈ میں ایڈریز کو چینج کریں گے تو ان کے کیار آف کی جگہ انہی کا نام لکھ کر آئے گا جس سے آپ کو فیوچر میں کافی مشکلوں کا سامنکھننا ہوگا تو آپ فادر یا ہزبینڈ کے آدھر کارڈ سے ہی اپنے آدھر کارڈ میں ایڈریز چینج کریں جیسے کہ ہم یہاں پر فادر کے آدھر کارڈ سے اپنے آدھر کارڈ میں ایڈریز چینج کرتے ہیں تو ہم فادر پر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر ہمیں فادر کا آدھر نمبر ڈالنا ہے جیسی آپ آدھر نمبر ڈالیں گے تو آپ کے فادر کے آدھر کارڈ سے جو موائل نمبر لنک ہوگا وہ نیچے آٹومیٹک لی فیلو کر آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھئے کارڈ کر سکتے ہیں کیسے پھل کر سکتے ہیں اس پر میں نے پورا فل ویڈیو بنایا ہوا ہے اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اوپر آئی بٹن پر دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور اپنے اس self declaration فارم کو ڈاؤنلوڈ کر کے فل کر لیجئے اور اس کو یہاں پر آ کے select لیجئے self declaration فارم اور upload کر دیجئے upload کرنے کے لیے آپ کو view details and upload documents پر click کرنا ہے continue to upload پر click کرنا ہے جہاں کئی بھی آپ کا documents پڑا ہو وہاں سے آ کر آپ اس کو select کر لیجئے document select کرنے کے بعد آپ کو next پر click کرنا ہوگا next پر click کرتے ہیں payment والے page پر پہنچ جائیں گے یہاں پر آپ کو دیکھیں 50 روپے کا payment کرنا ہوگا اپنا آدھر کارڈ میں address change کرنے کے لیے تو آپ کو iherby پر click کرنا ہے pay you bis پر click کرنا ہے make payment پر click کرنا ہے آپ کے سامنے payment والا page آ جائے گا یہاں پر آپ create card debit card wallet UPI کی through payment کر سکتے ہیں جیسے ہم UPI کی through کریں گے تو ہم UPI پر click کرتے ہیں یہاں پر ہم phone pay کی through payment کریں گے تو ہم یہاں پر phone pay کی through payment کر لیتے ہیں آپ کا جیسی payment successful ہو جائے گا آپ کے سامنے اس طریقے کا page آ جائے گا یہاں پر transaction status success لکھ کر آ جائے گا amount روپے 50 لکھ کر آ جائے گا اب آپ کو یہاں پر ایک option ملے گا download accue knowledge man کا تو آپ کو اس پر click کرنا ہے ایک slip generate ہوگی اس پر ایک srn number لکھا ہوگا تو آپ کو اس srn number کو copy کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو آدھر کارڈ کی website پر واپس سے آ جانا ہے update demographic data and check status پر click کرنا ہے login پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کو father کا آدھر کار number ڈالنا ہوگا یعنی اس کا آدھر number ڈالنا ہوگا جس کے آدھر کارڈ سے آپ نے اپنے آدھر کارڈ میں ایڈریز کو change کیا ہے اس کے بعد یہاں پر capture fill کر کے send otp پر click کر کے otp ڈالنا ہے login پر click کرنا ہے تو اب آپ اس کے آدھر کارڈ میں login ہو جائیں گے یہاں پر آپ کو نیچے scroll کر کے آنا ہے نیچے آپ کو ایک option ملے گا my head of family hof request اس پر آپ کو click کرنا ہے جو ابھی ایک acute knowledgement slip generate ہوئی تھی جہاں وہاں پر ایک srn number لکھاتا اس srn number کو یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے اس کے بعد accept پر click کر دینا ہے جیسی آپ accept پر click کرتے ہیں تو آپ کی جو یہ پوری process ہے وہ پوری complete ہو جائے گی اور accept کرنے کہ ایک سے دو دن کے اندر آپ کے آدھر کارڈ میں address change کر دیا جائے گا یعنی آپ کے آدھر کارڈ میں ان کا address ڈال دیا جائے گا جن کے آدھر کارڈ سے آپ نے اپنے آدھر کارڈ میں address کو change کر آیا ہے تو اس کا status check کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو دیکھئے یہاں پر آپ کو back آنا ہے back آنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں service name یہاں پر address change لکھ کر آ جائے گا اور یہاں پر status آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں لکھ کر آ جائے گا this enrollment is under process please check again after a few days تو یہاں سے آ کر آپ check کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو status ہے ملوہ status کیا شکر آئے آپ کا یہاں پر دیکھیں complete پر اس طریقے سے یہ گولہ بھرا ہے اس طریقے سے بھر کے آ جائے گا اگر ایسا آئے تو سمجھ جائے گے آپ کے آدھر کارڈ میں address change ہو گیا ہے اور آپ physically بھی اپنا آدھر کارڈ ڈالوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے آدھر کارڈ میں address change ہوا ہے یا نہیں تو دوستوں اس طریقے سے آپ بینہ کسی document کے اپنے آدھر کارڈ میں صرف ایک سے دو دن کے اندر address کو change کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو زبا پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے اور آپ کے مند میں کوئی confusion ہو تو آپ مجھ سے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں